اسلام علیکم دوستو یہ دیکھیں جاپان کی جیسے اپلیکیشن کو میں یوز کرتا ہوں ریڈیو خریدنے کے لیے ان کی جانب سے مجھے ساتھ بچ کر بیس منٹ پہ یہ میسج ملا ہے ای میل ملی ہے آج اٹھارہ ستمبر دوہزار چوبیس کو تو یہ مطلب ہے ان کا یہ لکھا ہوا ہے ان کے ویر ہاؤس میں پہنچوک ہے ہمارا ایٹم اور نیچے اس کی ڈیٹیل ہے اور یہ طریقہ کار یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سٹوریج میں جا کے مطلب ہے یہ سارا کچھ ہے یہ دیکھیں یہ پیکیج انفرمیشن ہے اور تیس دن کے لیے ہم فری ان کے ہاں سٹور رکھ سکتے ہیں اس کو پاست کر کے آپ پڑھ لیں کیونکہ تھرٹی ڈے کے لیے فری ہے اور اکتیس دن پھر سو جپانی ان پر ڈے کے حساب سے لگتے ہیں تو جاتے ہیں ویب سائٹ پہ اور آپ کو مزید انفرمیشن دیتے ہیں اپلیکیشن پہ سوری یہ دیکھیں پیکیج انفرمی میں چلا گیا اور ان سٹوریج یہاں پہ شو ہو جائے گا سٹوریج میں جو آئٹم پڑھا ہوا ہے اور یہ وہ آئٹم ہے ڈیلیوری والے جو مجھے یا ڈیلیور ہو چکے ہیں یا ڈیلیوری ہو رہی ہے جن کی مطلب ہے کل پر سو یہ بھی اسی لسٹ میں آ جائے گا لیکن یہ ڈیلیوری شو نہیں کرے گا شیپ ڈیڑ شو کرے گا یہ دیکھیں یہ میں نے خریدا تھا ایٹین کی ریڈیو تھے دو عدد اور یہ دیکھیں بیس مارچ کو چوبیس اور یہ بائیس اگست تریس کو میں نے انجان خریدا تھا اور بارہ جون کو تیس بارہ جون دو آزار تیس کو ٹیکسن پیل ٹو ٹین میں نے خریدا تھا تو یہ ان سٹوریج والے پیکج پہ جا کے یہاں سے ہم نے اٹھانا ہے اس پیکج کو اور اس پی سیلیکٹ شیپنگ یہ شیپنگ میتھڈ یہاں پہ جو ریکمانڈ انہوں نے کیا ہوئے یہ وہ ہے جو مطلب ہے کہ میں پہلے یوز کر چکا ہوں جس چیز کو آپ نے پہلے یوز کیا ہے وہ ادھر ریکمانڈنگ میں پڑا ہوگا اور اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو اس پہ ہے کلک کریں سیلیکٹ شیپنگ میتھڈ یہاں پہ اب آپ کو یہ دیکھیں انتی سو جاپانی جن ستاون سو فیڈیکس ہو گیا فیڈیکس انٹرنیشنل اکانومی ہو گیا اور یہ پریارٹی ہو گیا سات دن اور یہ دس دن چار سے دس دن اور یہ ڈی ایچ ایل سب سے مہنگا اور سب سے گھٹیا سرویس ڈی ایچ ایل کی پاکستان میں انٹرنیشنلی جیسے بھی ہوگی لیکن پاکستان میں بہت گھٹیا سرویس ہے ان کی چار دن ایک سے چار دن بتاتے ہیں لیکن یہ چودہ اور سولہ دن میں بھی نہیں ملتا تو اس سے بہتر یہ سولہ دن والا ہے پچی سو جاپانی ین انٹرنیشنل پارسول اور یہاں پہ نیچے دیکھیں تو یہ سمال ریجسٹر پیکج ہے تو یہ اٹھارہ سو جاپانی ین ہے یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا فائنالائز چینج ہے یہاں پہ یہ کیا کہہ رہا ہے ایک میسیج شو ہوگا جس میں تین چیزیں میں نہیں چینج پہ کر پاؤں گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اٹھارہ سو تھا لیکن یہاں پہ یہ پچی سو اس لیے بن رہا ہے کہ یہ دیکھیں جو سیلر نے بھیجا ہے ان کے ویر ہاؤس کے لیے وہ شیپنگ فیز بھی مجھ پہ پڑ رہی ہے سات سو ساٹھ جاپانی ین وہ بھی میں نے دینی ہے تو اٹھارہ سو اپنی تھی ان کے ویر ہاؤس سے میرے ایڈریس تک پچی سو ساٹھ ہو گیا ٹوٹل اور پچی سو ساٹھ مطلب ہے تقریبا پانچ ہزار ایک سو بیس ہو گئے پاکستانی روپے پانچ ہزار ایک سو اور اس پہ پھر سترہ پرسنٹ ٹوٹل ٹیکس لگتے ہیں ویڈ ہولڈنگ ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور چار پرسنٹ ماسٹر کارٹ کی کمپنی ہم سے لیتی ہے انٹرنیشنل استعمال پہ تو ٹوٹل یہ مل ملا کے تقریبا آٹھ نو سو روپے یہ بن جائے گا تو یہ چھے ہزار سمتھنگ لگ بگ چھے ہزار تقریبا چھے ہزار یہ آپ کہہ لیں تو یہ سب سے سستہ پیکج ہے چھے ہزار کم از کم شپنگ اور یہاں پہ دیکھیں یہ کہتا ہے once we have confirmed your payment آپ کی پیمٹ ہم confirm کر لیں گے تو اس کے بعد آپ یہ تین چیزیں چینج نہیں کر سکتے گے delivery address بھی نہیں چینج کر سکتے invoice information بھی نہیں چینج کر سکتے consolidate with other package دوسرے package کو اس کے ساتھ اکٹھا بھی نہیں کر سکتے مطلب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس package کے ساتھ ایک اور item بھی آپ مانگوائیں نہیں اس package کے ساتھ وہ نہیں آئے گا وہ الگ سے آئے گا اور اگر آپ نے انتظار کرنا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے یہ دیکھیں تیس دن میں انتظار کی جو بات میں نے اوپر بتائی تھی where house میں پڑے رہتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ watch list میں دیکھیں میرے کچھ item پڑے ہوئے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے select کی ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک item بھی میں اٹھا لیتا ہوں یا دونوں اٹھا لیتا ہوں یہ میری priority list پہ ہیں سنگین اور ٹیکسن کے ریڈیو ٹھیک ہے تو pause کر کے آپ ان کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں کیوں منگوانا چاہتا ہوں بہترین ریڈیو ہیں تو یہ جب اکٹھے تینوں ایک ہی package میں آئیں گے ایک ہی package میں تینوں آئیں گے تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہوگا ایک تو value metric اس کی کم ہو جائے گی وزن کم ہو جائے گا value metric کے حساب سے دوسرا ان کی shipping کا جو طریقہ کار ہے 500 گرام کا الگ rate ہے kilo کا الگ ہے ڈیٹھ kilo کا الگ ہے لیکن جون جون کہ 500 کا اگر 6000 ہے تو kilo کا 6000 نہیں ہے kilo کا 8000 ہوگا مطلب ہے 12000 نہیں ہوگا یہ اس وجہ سے میں انتظار کروں گے انشاءاللہ مطلب ہے